انسان جب آپ نے سے باہر ہو جاتا ہے اور ایسا درندہ بن جاتا ہے ایسا وحشی اور خونخار بن جاتا ہے کہ انسان تو انسان ہر جاندار اس انسان سے اس درندے سے پناہ مانتا ہے اور اسی انسانیت سوز اور درندہی کا ایک نمونا ہمارے ہی وادی کشمیر میں حضورت میں بدبختی اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے یہ واقعہ اگر آپ کو یاد ہو لاپسیر پچھلے سام ننی معصومات آصفہ کے نام سے قدرہ میں درندگی کا واقعہ پیش آیا اور جس طریقے سے پورا جمہ کشمیر اور ہنگوستان اس درندگی اور بحشیت اور بربریت اخلاص اٹھ کھرا ہوا انسانیت اور بچریت نے یہ توقع کی کہ حکومت وقت ایڈمنسٹریشن اور گورمنٹ اور جوڈیشری بہت تیزی کے ساتھ حرکت برات گئے آصفہ کے ساتھ جن باپ بیٹے نے درندگی اور بربریت کا لنگا ناچ کھیلا ان باپ بیشوں کو قرار باقی صدا کر لیتا سرحان فارسی پہ جلدکانے جاتا ایک افرتناک صدا سے دوچار کرالیتا چار دن پہلے یہ واقعہ شاید پیش نہ اور اس واقعے کی ذمہ دار ہم سبی ہیں بحیثیت بشر بحیثیت انسان ہمیں اپنے آپ پر ناس کرنے کے بجائے پخر کرنے کے بجائے دوبارہ اپنے آپ کا متعلق کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں وجود میں لائے کس لیے اور ہم اس کام چاہ کر رہے لائے گیا تھا بشریت اور انسانیت کو کائنات اور جزا کو صدا رہے ہیں اس مہار کو بنا رہے ہیں لیکن بحیثیت اور بربریت کا ننگا ناچ ہے ہمارے ہی ہاتھوں ہمیں لوگ کھل رہے ہیں جہاں ہم سبھی سوچ رہے ہیں محصوم بچوں کا ہم محافظ بنیں گے رکھ والا بنیں گے ان کی پربریش اور پروان چلائیں گے وہی انسان وہی بچر جسے انسانیت محافظ کے روپے دیکھتا ہے جسے بچریت پارنے والے کی روپے دیکھتا ہے کہ آپ کو دینے والے کی روپے دیکھتا ہے وہی بچر اور انسان درندگی اور بحشیت کا ننگا ناچ ناچ عزیز آئے خدا بند عالم نے یہ ماہ رمضان ہم مسلمانوں پہ اس لیے باجب کی اس لیے فرض کیا کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں اپنی ذمہ داری کو پہچان لیں اور معاشرے کی تین جو ہماری ذمہ داری ہے اس کا احساس کر کے اپنے سے چھوٹوں کا اپنی بیٹیوں کا اپنے بیٹیوں کا اس طریقے سے پہ آپ کو سکرے پرورش اور پروان چلائے کہ انسانیت اور بجریت اس پر فخر و ناز کر سکے لیکن افسوس یہ پہلا باقیہ نہیں جو ایمن کے ساتھ ہوا اس سے پہلے اسی کشمیر جنت میں نظیم ہے ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ درندگی اور بخشیت کا بہت بلکریت اور وہ انسانی افسوس اور اخلاف سوس کام انجام دیا کہ انسان انسان کہتے ہیں کام پڑھتا ہے لیکن جانیاں خاموش رہا سوسائیٹی خاموش رہا ہم سبی کماشا دیکھتے رہے ہم سبی نے سوچا میں میں اس سے کیا دینا دے میرا اس سے کیا دینا دینا ہے ہم تو دور ہے ہمارے درمیان میں نہیں ہے ہماری سکھی میں نہیں ہے ہماری لیاست میں نہیں ہے ہماری بچوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہماری ماں بہنوں کے ساتھ نہیں ہو رہا تو آج دوسرا نمگن ناچ آپ کو دیکھنے کو منا اگر پچھلے سالہ آسفہ کے ساتھ جو دردنات واقعہ ہوا تو اس سے سبق لیتا ہمارا گورمنٹ اور администрیشن جنے شریف ہرکت میں آتا اور بہت اکتے زرفتار کے ساتھ سپیڈی ٹلائے کے ساتھ ان گلپس کو ان مجرموں کو ان دلندوں کو اگر دنات سزا دیتا تو نا ایمن کے ساتھ نہ اس بیتی کے ساتھ وہ باقعہ پیش آتا یہ سنبل باندی پورن تین سال کی چھوٹی سے مقصوم بچی ہے اور اس سے پہلے جو باپ میں بیتی کے ساتھ کیا وہ پندرہ سالہ سال کی بچی ہے جو باپ کی آواز کا شکار بنا جو باپ کی درانگی کا شکار بنا اگر اس بیتی باپ باپ کے دامن میں محفوظ نہ ہو باپ کے گھر میں محفوظ نہ ہو اگر بیتی ہماری ماہول اور سوسائیڈی میں محفوظ نہ ہو تو چودہ سال سال پہلے بیام بڑھ پہ اُدھری یہ آیت آپ اور ہم پہ صادقاتی ہے بیائیے بامن مدرت کس گنات کی سزا دیتا رہی ہے کس جرم کی سزا دیتا رہی ہے اگر چودہ سو سال پہلے باپ اپنے ہی ہاتھوں سے بیٹی کا گلہ دبا کے اسے سندہ خبر میں دفن کر لیتا تھا تو آج چودہ سو سال کے بعد جو انسان ترقی کا گبلتھن کا جو انسان محراج کے دعویٰ کر لیتا ہے کامیابی اور کاملانی کے دعویٰ کر لیتا ہے ذہنی اور جسمانی نشو نمارک دکا کے دعویٰ کر لیتا ہے آج اسی انسان سے اسی باپ سے اسی بھائی سے اسی بھشر سے آپ کے اور میری بیگیاں ہم سبوں کے بیگیاں ہدا کے گل پہ پناہ مانتی ہے وہ ہم لوگوں کے چلا چلا کے فریاد کر لیتی ہے اسی سبوں کے گرامی میرے آپ سے بھی گزانی شہر ہے یہ نہ سوچیں کہ خدا بندے آلم میں ہمیں بناظر مدانی کے دینہ ہمیں زوری یک یوں ہی ہمیں چھوڑا ہے ہمارے ہر کام سے ہر ایکشن سے ہر حرکت سے خدا بندے آلم آپ اور مجھ سے سبھال کریں گے مہاشرے میں کچھو کچھ بھی ہورا ہے آپ کے دشترک میں آپ کے دشترک سبھال آپ کے ریاستر پر آپ کے ریاستر سبھال آپ کے ملک اور آپ کے ملک سبھال ہر کام کے مطالق آپ سے پوچھا جائے گا خدا بندے ہیں آپ کا ملک سبھال کریں گے آپ کے دشترک سبھال کریں گے سب کچھ آپ کے ساتھ نہ آیا ہے کھلیوی کتاب ہے اب بھی نہ جاگے اب بھی ہوش میں نہ آئے اب بھی نہ اٹھے تو یاد رکھے نہ تاریخ ماف کرے گی نہ قام ماف کرے گا نہ خدا اور اس کا رسولہ میں ماف کرے گا نہ انسانیت اور بشریت ہمیں ماف کرے گی آپ کا زیادہ وقت نہیں رہے گی میں چاہتا ہوں جب نعبہ دے دیں آپ اور ہم سب ہی یہی سوچے یہ تین سال کی ننی معصوم ایمن آپ کے اور میلے بیٹی ہے میرا لخت جگڑ ہے میرے جسم کا حصہ ہے میرا کھیل تھا پردہ پودہ ہوا نن نفول ہے جو ایک ظالم کے ہاتھوں ہرنڈا و باکشی کے ہاتھوں مسل دیا گیا ہے ہم حکومت وقت سبھی چاہتے ہیں گورنر سبھی چاہتے ہیں میں صبح سس پی راہوالمنک سبھی بات کی جو باہنڈی پورا کے سس پی ہے انہوں نے کہا کردلائی صاحب ہم نے ست بنا دی سپیشل انویسٹگیشن ٹیم بنا دی اور یہ باقیہ آنس توٹ موقع پر ہی ملسن کو کرتار کر کے پولیس کے حوالے کی جا چکی ہے ملچرم ہمارے کرت میں ہے اور ہم کوشش کردلائی میں نے کہا تھا راہنسہ یہ کوشش دیکھ ساتھ پہلے آسفہ کے ساتھ بھی ہوا اس وقت بکا دیا ہے اسمبلی نے حکومت نے باہدہ دلا ہے وزیر آلہ جو خود خواہ دو دنوں نے اسمبلی کے فلاہ پہ کہا کہ مجرموں کو چلت اس چلت سزا دیں گے مہدی صاحب کی حکومت ہے پی جبی کی حکومت ہے جہاں آپ کہتے ہیں بے کیوں کو پڑاؤ بے کیوں کو تہا پھوست دو آج وزیرا سامنے رہے نرموگی آج کا ہونے رہستی ملچ اور آج جبیشنم کمیشنم سے دیسی اور اس پی باندی پوراس کرگر کے آوام کی یہ گزارش ہے کرگر کے بچیوں کے گزارش ہے کرگر کے بزرگوں کے گزارش ہے اس درندے کو اس خاتل کو اس ظالم کو اس انسانیت کو آز انسان کو وہ آگر اپنا آپ سزا دیں کی کوئی بھی انسانیت کے نام پہ بشریت کے نام پہ آدمیت کے نام پہ آپ کے عمرہ ماسومن کے ساتھ ایسی کناونی حرکت کرنے کے جرات اور سانچ بھی نہ سکے یہ آج کماری دیمان ہے کرگر کے آوام کی دیمان ہے اور ہمیں امید ہے دیکھ ساتھ پہلے بھی وعدہ دلایا اور آج پھر وعدہ دلایا یہ تیسرا واقعہ ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ دی جی تی دل باغسن نے کہا ہے کہ ہم سپیلے ایک ٹائر کریں گے ہماری جوڑیشنی سے بھی نیاست کی چیف جسٹس جو خود اک خاتون ہے جو خود اکمارا خود اکارت ہے اس مخصوم بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کا احساس اچھی طرح سکر سکتی ہے میری چیف جسٹس سے بھی گزارش ہے کرگر کیا آوام کی چیف جسٹس سے بھی گزارش ہے کی وہ خود سرگو مچھ ایکشن لے کر اس گلپٹ کو دل فار ہفتے کے اندر دس دن کے اندر ایک مہینے کے اندر دھانسی پہ لکا کے افرت ناک سزا دے اور اسی کنے آج اس ماہ رمضان میں اس تک تیوی دوکر یہ چھوٹی بچیاں اور یہ سارے بزرگ اور خواتین احتجاب کرنے کے لکھ رہے ہیں فارسیدہ 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 میں آپ کا زیادہ وقت نہیں آج ہم یہ پروٹس کرنے آئے ہیں کہ اس مظلوم خاندان کو بتا دے کہ آپ اکیلے نہیں ہو آپ سنبل میں ہو بانڈی پورا میں ہو کشمیر میں ہو کسرہ میں ہو جنموں میں ہو یا ہندوستان کے کسی بھی حصے میں ہو کرگر کے آوام کرگر کے بزرگ کرگر کے مرد خواتین اور بچیاں آپ کے اس دلت میں پرابر کے شریک ہیں اور کرگر کے ساری قوم چاہتے ہیں اس مجرم کو عبر اپنات اور قراربائی سزا ہو یہی ہمارا دیمان ہے یہی ہمارا مطالبہ ہے اور ایڈمنسٹریشن اور جنسیوں سے بھی گزارش ہے جو کرگر کے آوام کا مطالبہ ہے وہ گورنر ایس پی ملک صاحب کو پہنچا دے ڈی جی پی کو پہنچا دے چیف جسٹس کو پہنچا دے پرائنگ منسٹر او پیسٹینڈ او انڈیا کو پہنچا دے اور بتا دے کہ کرگر کے آوام خاموش تماشائی بنے بیٹھنے والی نہیں ہے کیونکہ ہم اس مکتب کے لئے طالے ہیں ہم نے اس مکتب پہ پرورش باہی ہے جہاں ہم آوام مولا پریاد کرتا ہے گونو لدھالی مخصبن وللمظلوم اعونہ ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں سیزا پلائی ہی دیوان جمانا اٹھ کرے ہو جاؤ اور ہمیشہ مسلوموں کے ساتھ آج ہم ظالموں کے مقابلے میں قاتلوں کے مقابلے میں درنگوں کے مقابلے میں باشیت اور بربریت ننگے ناج کرنے والوں کے مقابلے میں سیزا پلائی ہی دیوار کے مانن کھرے ہیں اور ہر اس مسلوم کے ساتھ ہے ہر اس فریادی کے ساتھ ہے ہر اس دبے کچھلے انسان کے ساتھ ہے جس کے پر یہ آپ کہیں کوئی سکھائی نہیں دیتے آج ہم بتانا چاہتے ہیں ایمن اور اس کے خاندار ان کے رشتداروں کو ان کے ماننے والوں کو آپ کی اس غم میں آپ کی اس درد میں کرکل کا قوم پڑھا بڑھا شریک ہے خدا ہم سبوں کو جہاں کہیں پہ بھی ظلم ہو اس دردی پہ اس روی زمین پہ جہاں کہیں پہ بھی ظلم ہو وہ ظالم کسی بھی مسلک سے کسی بھی مسحب سے کسی بھی زبان اور علاقے سے تعلق رکھتا ہو وہ ظالم ظالم ہے کسی بھی شکل میں ہو اور مسلوم کسی بھی مسحب سے ہو کسی بھی رنگ اور نسل اور زبان سے تعلق رکھتا ہو ہم اس مظلوم کے ساتھ یہی کہ ہمیں آپ جمع ہوئے خدا آپ سبوں کو مظلوموں کا ساتھ دینے اور دعالی ان کے مقابلے میں اتھ کرے ہونے کی توفیق عنایت کریں ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ